اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ مادر شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں کمپیٹر چمپیٹر تو آج ایک اور میں ہے جو اپنے ایم ایس ورٹ کے ٹوڑل کے ساتھ حاضر ہوا ہوں تو ویڈیو دیکھنے سے پہلے جو ہے سب سے پہلے آپ یہاں پہ جو ہے سبسکرائب کا بڑھانا ہوگا سبسکرائب کا لیجی چینل اور سبسکر بیل آئیکن کو پریس کر لیجی اس سے یہ ہوگا ہماری جو نئی ویڈیو دے گی اس سے آپ کو جو ہے ایک دم نوٹیفائیڈ ہو جائیں گے یہاں پہ آپ کو نوٹیفکیشن پینل پہ آپ کو ویڈیوز اپیئر ہو جائیں گی اس کے ساتھ ہمارا فیس بک پیج ہے اس کو بھی آپ لازمی لائک کر لیجی کیونکہ یہاں میں اپ ڈیٹ کرتا رہتا ہوں جیسے کہ میں آپ کو یہاں دیکھاتا ہوں میں نے پوسٹس کی ہے کہ بھائی یہ پوسٹ ہیں اس پوسٹ میں میں نے بتایا آپ کو جیسے کہ جو بھی میری نئی ویڈیو آ رہی تھی میں یہاں پہ اپلوڈ کر دیتا ہوں جسے جو ہے آپ لوگ کو ایزلی میرے ویڈیو تک پہنچ سکتے ہیں ٹھیک جو چلتے اپنے ایم ایس ورٹ کے ٹیٹرول کے طرف پچھلی جارم ہم نے جو لاس ٹائم نے جو ویڈیو کی تھی اس میں ہم نے یہ کیا تھا کہ ہم نے پیرا گراف کو آدھے حصے میں ڈیوائٹ کر دیا جس میں ہم نے کچھ یہاں لے ٹولز جو ہم نے ڈیوائٹ کیے تھے لے ٹیکسٹ اگر ہم سیتر مرکھنا چاہتے ہیں یہاں پہ لیٹ رکھنا چاہتے ہیں یا پہ لیٹ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم اس لائمنٹ کا ڈیو والطا چاہتو فر بولٹ پوائنڈ ہمارے کوئی اگر پوائنٹ پوائنٹmarktہ کوئی لاسی ہمارے ہیں اس نے پہنٹ کرنا چاہڈے س پہنٹ کھانتا رہے تو ہم لوگ رہ یڈیا جہاں اچھا ہے نسی جذر کہ admin paragraph جس میں ہم نے واپر کے ٹائم fam دمی پراغراف جو ہے create ہو گیا اس کے بعد آتے ہیں انڈینٹنگ کے اوپر مطلب یہ جو اس میں جو پاراغراف جو کچھ اس میں جو پارٹ بچ گئے تھے اس میں بات کرتے ہیں انڈینٹنگ کے اوپر کے انڈینٹنگ اصل میں ہوتا کیا ہے انڈینٹنگ یہ ہوتا ہے جب بھی آپ ویڈیو میں کام کر رہے ہیں مطلب آپ اپنے ٹیکس پر صوری کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے آپ دیکھتے ہوں کہ کچھ اس طرح کے ٹیکس موجود ہوتا ہے جس کے اندر آپ کو جو ہے ٹیپ دبا ہوتا ہے بائی ڈیفولٹ اور تھوڑے سے جو ہے وہ لائن سے مطلب لیف سائٹ سے آپ کو تھوڑے سے آگے گئے ہوتا ہے تو اس کو انڈینٹ بولتے ہیں یہ ایک اسپیس ہوتی ہے جسے امریکن جو ہے بہت اپنی انگلش کے اندر یوز کرتے ہیں تو اس کو انڈینٹ بولتے ہیں ٹیک ہے اگر آپ کو یہ انڈینٹ اپنے ٹیکس کنا چاہیے تو سمپل آپ کو یہاں پر جو ہے کلک کریں گے تو آپ کو انڈینٹ مل جائے گی ٹیک ہے اس سے آپ آگے کی طرف انڈینٹ ملے گے اس سے آپ کو پیچھے کی طرف انڈینٹ ملے گی ٹیک ہے اگر آپ یہ کام کرنا چاہے تو سمپل ٹیپ سے کی تھرو بھی کیا جا سکتا یہ کام دیکھیں سمپل جو ہے اپنے ٹیکس سلاک کرنا ہے اس کے بعد اگر آپ والا ٹول یوز کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو پوری کی پوری جو ہول پیراغراف ہے وہ انڈینٹ بن جائے گا ٹیک ہے اور اگر آپ اس سمپل جو ٹیپ پریس کریں گے تو سمپل جو آپ کا ٹیکس ہے وہ ہی آپ کا انڈینٹ بنے گا جیسے کہ آپ کو دکھاتا ہوں سمپل جو لائنے میری یہ ہی انڈینٹ ہو رہی ہے ٹیک ہے تو انڈینٹ کا فائدہ یہ ہوتا ہے جب ہم لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں قوٹیشن کر کے بیچ میں سینٹر میں سینٹرلائز کرنا چاہتے ہیں تھوڑا سا اس سے جو ہے آگے کرنا چاہتے ہیں تو سینٹرلائز کرتے ہیں کنٹرلائز کرتے ہیں لیکن جب تھوڑا سا ٹیکس آگے کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں ہم لوگ پورا پیراغراف جو ہوتا ہے تو اس کے لئے ہم نے انڈینٹنگ یوز کر لیتے ہیں سمپل جو ہے تاکہ ہمارا ٹیکس اس کے اندر تھوڑا سا قوٹیشن جو بولتے ہیں ہماری بواج ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہم لوگ ایک اور ٹول یہاں پہ آپ کے موجود ہے لائن سپیسنگ لائن سپیسنگ میں ہوتا ہے آپ کی لائن کے اور پیراغراف کے بیچ میں جو اسپیسنگ ہوتی ہے اس کو آپ کو انکریز اور ڈیکریز کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ یہ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ میری اجام میں اگر 3.0 پہ رکھوں گا تو میری سپیس بہت زیادہ بڑھ جائے گی لیکن جو بائے ڈیفولٹ اگر دیکھا جائے تو وہ 1.0 پہ لگی ہوتی ہے اس سے جو ہے لائن سپیسنگ آپ اور پیراغراف کی سپیسنگ جو ہے سب کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے آتے ہیں بارڈر ٹول ٹھیک ہے بارڈر ٹول کم لوگ کس طرح یوز کرتے ہیں یہاں پہ آپ کے سامنے جو بکٹ پڑا ہوا ہے اس سے سیمپل آپ جو ہے اس کو بارڈر کر سکتے ہیں میں فور اگزامپل میں جو ہے یہاں پہ اورنج کرنا چاہتا ہوں اور یہاں پہ جو ہے میں نے ریڈ لے لیا اس سیمپل جو ہے بارڈر یہاں پہ آپ جو ہے یہ بھی سیمپل پوائنٹ آؤٹ کے لئے یوز کے جاتا ہے یہ میں نے اس کو میں سیمپل یہاں جو ہے اس کو اٹھانا ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے بدا چکو ٹھیک ہے ابھی فیلال جو ہے اس کو سمجھے یہ دیکھیں یہ اس میں ہوتا ہے پوائنٹ سیمپل جو سے آپ کو میں نے بتایا پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لئے آپ جو ہے بارڈر ٹول یوز کر لیتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پہ رکھنا چاہتا ہوں بلیک تو یہ بلیک ہو گیا اور جو بائی ڈیفالٹ میرا جو اگر میں بلیک کیا کیونکہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ میرا جو ٹیکس جو ہے وہ بلیک میں اگر میں بلیک بورٹر کروں گا تو وہ جو ہے بائی ڈیفالٹ ہی وہ ہمارا وائٹ میں کنورٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ بھی اس کا ایک جو ہے فائدہ ہے اس کے بعد آتا ہے ہمارے بارڈر کے بارڈر ٹول کیا کرتا ہے بارڈر ٹول یہ کرتا ہے کہ بھائی آپ کے اگر کوئی ٹیکس اگر آپ کو بارڈر بارڈر آئیس کرنا چاہتے ہیں مطلب بارڈر کے بیچ میں لکھنا چاہتے ہیں جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ فر ایسام پل اگر آپ بکس و اگر دیکھتے ہیں تو اس کو نوڈ ڈس کر کے لکھا ہوتا ہے نوڈ کر کے لکھا ہوتا ہے اور اس طرح بارڈر بنے ہوتا ہے تو سمپل آپ اسے یوز کھا ساتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ سمپل ٹوپ بارڈر لگے left border لگے تو اس طرح آپ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کو اٹھانے تو no border پر click کرنا ہے bottom border ٹھیک ہے آپ جو چاہے آپ اس میں use کرتا ہے جیسے میں نے یہاں پہ bottom use کیا ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے یہاں پہ use کیا left کوئی بھی آپ جو دل چاہے آپ use کر سکتے ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے اب اس کے اندر جو ہے میں نے all border اگر use کروں گا تو اس کے سارے سائٹ پہ جو ہے border لگ جائے گا ٹھیک simple جو ہے اس کا یہ ٹول سے اس پراغراف کرنا تو آج ہمارا پراغراف ختم ہو گیا انشاءاللہ کل کی ویڈیو ان میں format painter کی بات format painter کے بارے میں بات کریں گے format painter اصل میں کیا ہے کیونکہ میں نے بھولا تھا کہ paragraph ختم ہوگا اس کے بعد میں format painter کے طرف جائیں گے تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی اب تک کے لیے اللہ حافظ